بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں اس اہم سوال کا جواب دینے جا رہا ہوں کہ میں کیوں عمران کی مخالفت کر رہا ہوں مجھ سے بہت سارے پیٹریوٹس بھی اور ہمارے فالوز یہ سوال کرتے ہیں کہ عمران تو پاکستان کی جنگ لڑا رہا ہے آپ اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں آج پورے معاشرے کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے سیاسی بیانیے نے عمران کا جو بیانیہ ہے جو براہ راست حملہ کر رہا ہے پاکستان کی سلامتی پر بھی اور پاکستان کی مسلح افواج پر بھی یہ نوجوان نسل نے ایسے اپنا لیا ہے کہ جیسے یہ حقیقی معنوں میں آخری سچ ہو آج میں پوری تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں میں عمران کی مضاحمت کر رہا ہوں اور کیوں میں اس بات پر اسرار کر رہا ہوں کہ پاکستان کی اب پورے سیاسی نظام کو لپیٹ کر ایک نیا سیاسی نظام اور آئین تشکیل دینے کی ضرورت ہے ظاہر ہے مجھ پہ بہت شدید تنقید بھی ہو رہی ہے ان کا سوشل میڈیا بہت سٹرونگ ہے پی ٹی آئی کا یہ ینگسٹرز نوجوان جو صرف کمپیوٹرز اور ٹکنالوجی استعمال کرتے ہیں ان کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے چھوڑا ہوا ہے اسی کام کے لیے کہ جو بھی ان پر تنقید کرے یہ اس کی عمر مرتبے اس کے کام اس کی عزت کا لحاظ کیے بغیر اس کی دھجیاں اڑا دے ایک گستاخ نسل ہے جو اس نے پیدا کی ہے جس قسم کے یہ خود ہیں ساری پارٹی والے اسی قسم کی ان کی نوجوان نسلیں انہوں نے تیار کر دی جو اب خطرناک حد تک نظریہ پاکستان اور ہماری تاریخ کو مسخ کر کے پاکستان کی جڑے کاٹ رہے ہیں کہ بھارتی انٹیلیجنس اور بھارتی سوشل میڈیا ٹیمز کو اب کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کافی ہے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے بر اس سے پہلے کہ میں اپنی وجوہات بتاؤں کہ میں کیوں عمران کی مخالفت کر رہا ہوں تھوڑا سمیں اپنا بیک گراؤنڈ بتاؤں ہے کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں کے پاس ایک میمری شورٹ میمری ہے ڈیمنشیا کی پرابلم میں پوری قوم کو بھول جاتے ہیں کیا ہوا آج کل کے اس دور میں سچ کچھ بھی نہیں ہے سچ کی کیا ڈیفنیشن آپ کے پاس ہے سوائے اس کے کہ سچ وہی ہے جو ایک سچا آدمی بیان کرتا ہے باقی نہ میڈیا سچ ہے نہ سوشل میڈیا سچ ہے سچ صرف ایک سچے آدمی کے کلام کو کہتے ہیں آدمی اگر سچا ہے تو بات سچی ہے آدمی جھوٹا ہے مکار ہے فریبی ہے یو ٹرن ہے تو بات جھوٹی ہے مجھے پاکستانی میڈیا میں پاکستان کا دفاع کرتے تقریباً اب سولہ سال ہو چکے ہیں اور سولہ سال میں اللہ کا فضل ہے ہزاروں کی تعداد میں میرے ٹیلیویجن پروگرامز ہیں میرے ریڈیو انٹرویوز ہیں میرے یو ٹیوب وی لاغز ہیں اللہ کا فضل ہے کہ آپ ایک بھی یو ٹرن نہیں دکھا سکتے آپ ایک بھی بات یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے یہاں پر جھوٹ بولا تھا استغفراللہ یہ میں تکبر نہیں کر رہا لیکن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کا کرم اور اس کا فضل جو ہمارے اس میشن کے اوپر ہے صرف اس کا اظہار کر رہا بڑی آجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ کہ یہ میرے مالک کا احسان ہے اس نے ہم سے جو ڈیوٹی لی ہے اس میں جھوٹ اور مکر اور فریب اور دھوکے کو شامل نہیں کیا دو ہزار ساتھ میں جب ہم نے ڈیوٹی کرنے شروع کی تھی تو اس وقت پاکستان جنگ ہار چکا تھا ہمارے جی ایش کیو کے گیٹ کے سامنے سوسائیڈ باومنگز ہو رہی تھی لیفٹیننٹ جنرل شہید ہو رہے تھے اور پاکستان سے زندہ بھاگ کنارے لگائے جاتے تھے اور کوئی پوسیبیلٹی نہیں تھی کہ پاکستان کی ریاست بج سکتی قوم اور فوج کے درمیان ایک شدید اختلاف پیدا ہو چکا تھا متہجہ مجلس عمل اور اس میں عمران خان بھی شامل تھا یہ سب ملکے جنرل مشرف کے خلاف تحریک چلا رہے تھے اور ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے تھے جیسے آج تک عمران ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہا پورا سوات ان کے ہاتھ میں جا چکا تھا پوری ٹرائبل ایریز ان کے پاس تھے اور سی آئی اے کی اسیسمنٹ تھی کہ دو ہزار پندرہ تک پاکستان نقشے پر باقی نہیں رہے گا یہ وہ دور تھا کہ جب ہم نے ٹی وی پر آ کر پہلی دفعہ پاکستان کے دفعہ کی آزان دینی شروع کی اس وقت ہم نے ہندو زائنزم پر ایک سیریز کی جس نے دنیا میں کسی نے نام نہیں سنا ہوا تھا کہ ہندو تو آ کیا چیز ہے ہندو زائنزم کیا یہ اسطلحہ بھی میری دی ہوئی تھی ہندو زائنزم اس پر پروگرام کیے خوارج ٹی ٹی پی کو خوارج کہا اور کھل کر پاکستان کا دفعہ کرنا شروع کیا پاکستان آرمی کو مضبوت کیا قوم اور فوج کے درمیان فرق کو ختم کیا اور اللہ کے فضل سے اس ازان کے بعد پاک فوج اس قابل ہوئی کہ پھر سوات آپریشن اور راہ راست اور راہ نجات اور یہ سارے آپریشن کیے گئے انفرمیشن وارفیر میں نیریٹیف بلڈنگ میں ہم نے جب قوم کو رازی کر لیا قوم فوج کی جانب لے آئے اور ہم نے دشمن کے بیانیے کو تباہ کر دیا اس کے بعد پاک فوج نیچے سے حرکت کیا اور اس نے جا کے دشمنوں کو ختم کیا وہی وقت آپ کو یاد ہوگا ممبئی دھماکے ہوئے تھے اور اس وقت بھی اللہ کے فضل سے سب سے پہلے خطہ اول پر یہی فقیر کھڑا تھا پاکستان کے دفعہ میں پاکستان سے کوئی ازان کوئی آواز نہیں اٹھ رہی تھی پاکستان کا دفعہ کرنے کے لیے اور اس قدر شدید ہم نے جو ہمارا بیانیا تھا دشمن پر حملہ کر کے انڈیا کے نیرٹیف کو تباہ کرنے کا وہ پوری دنیا میں پھر پاکستان کی طرف سے سفارتی طور پر پھیلایا گیا انڈیا کے نیرٹیف کو تباہ کرنے کے لیے بعد میں انڈیا نے اپنی وہ نیٹ فکس کی سیریز بھی بنائی سیکریڈ گیمز کے نام سے جو خاص طور پر میرے اوپر تھا ایک اپیسوڈ اس کا پورا کہ ممبئی حملوں کے بعد وہ لال ٹوپی والا جو آیا ہے وہ آئی ایس آئی کے لیے کام کرتا ہے ایک نیرٹیف یہی تھا کہ یہ آئی ایس آئی کے لیے کام کرتے ہیں اور مگر آئی ایس آئی کے لیے کریں یا پاک فوج کے لیے کریں کام تو پاکستان کے لیے کر رہے ہیں پہ اللہ کا شکر ہے کہ پوری دنیا میں یہ چیز سنورمس ہو گئی تھی کہ زید حامد کا مطلب ہے کہ پاکستان سے عشق اور جنوم ہماری پوری سیریز بھی تھی پاکستان ایک اشخ اور ایک جنوم پورے پاکستان میں ہم نے دورے کیے نوجوانوں کو اکٹھا کیا یہ ساری آئیڈیالوجی ریولوشن کی انقلاب کی حتیٰ کہ یہ لفظ سنامی بھی میرا دیا ہوا تھا یہ لفظ خلافت راشدہ بھی میرا دیا ہوا تھا پولٹیکل ڈسکورس میں کہ ہم پاکستان میں خلافت راشدہ کی طرز پر ریاست بنائیں گے آپ سارے قرآنیں میرے لیکچیرز اور انٹرویوز اور میری ڈاکس اٹھا کے دیکھ لیجئے اللہ کے فضل سے یہ ساری باتیں ڈاکومنٹڈ ہیں ظاہر ہے میرے خلاف پر ایک شدید پروپیگنڈا بھی ہوا پاکستان میں لبرل طبقہ بھی یہ ساؤت ایشیا فری میڈیا اسوسییشن یہ جیو یہ حامد میر یہ سارے ماروی سرمت یہ سارا گروپ میرے خلاف ہوا شدید کہ جی یہ تو اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں یہ تو پاکستان کو اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں اور دوسری جانے دوسرا ایکسٹریم جو ریلیجس مولوی طبقہ تھا جس کا تعلق خوارج کے ساتھ تھا تائر اشرفی سے شروع کر لیں آپ اور ٹی ٹی پی اور بی ایل اے اور جتنے بھی یہ دہشتگرد مذہبی تھے یا سیکولر یہ سب میرے خلاف ہوئے ظاہر ہے بھارتی حکومت تو بیسے ہی میرے خلاف تھی تو اس وقت پریکٹیکلی پورے پاکستان میں جتنے بھی انٹی پاکستان الیمنٹس تھے وہ میرے خلاف تھے جتنے بھی پرو پاکستان پیٹریوٹک الیمنٹس تھے وہ میرے ساتھ تھے اور اس وقت تک امران کو اتنا بڑا امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکا تھا پاکستانی پولیٹکس میں مگر ہم نے دو ہزار ساتھ میں ایک سیریز کی تھی خلافت راشدہ کے نام سے اس میں ہم نے یہ بات کلیرلی بتا دی تھی آج بھی نیٹ پہ پڑی ہوئی یہ سترہ اپیسوڈز ہیں اس کے کہ پاکستان کی پارلیمنٹری ڈیموکرسی نہیں چلے گی آپ کو خلافت راشدہ کے مارڈل پر ایک نیا اسلامی نظام بنانا پڑے گا پاکستان میں اور اس کے لیے اس پولیٹکس کو پوز کرنا ہے روکنا پڑے گا ایک ٹیکنوکرائٹک گورنمنٹ لانی پڑے گی تین سال کے لیے جو پاکستان میں پہلے احتساب کرے نظام تبدیل کرے اور اس کے بعد آپ ایک اسلامی صدارتی نظام پاکستان میں چلائیں پورا حل دیا تھا وہ حل آج تک میں اسی بات پر قائم ہو ایک لفظ چینج نہیں ہوا اس وقت اگر میں پاک فوج کا دفع کرتا تھا تو آج بھی کر رہا ہوں آپ میرے دو ہزار سات کے لیکچر اٹھا کے دیکھ لیجی آپ کو لگے گا دو ہزار تئیس کے لیے آج کے دن کے لیے وہ لیکچر کیے ہوئے کسی ایک بات میں رتی برابر بھی یوٹر نہیں ہے کوئی اپینین کوئی پالسی چینج نہیں ہوئی کبھی بھی اور اللہ کا شکر ہے کہ دو ہزار دس کے بعد سے ہی پوری انٹرناشنل میڈیا میں بھی یہ اکنالج کیا جانے لگا کہ پاکستان سے اگر سب سے زیادہ سٹرانگ پیٹریوٹک وائس ہے تو وہ زیدہ حامد کی ہے ایک جارڈن کا ایک انسٹیوٹ ہے روائل جوڈینین سٹریٹیجک سٹیڈیز سنٹر بہت بڑا ادارہ ہے پوری مسلم دنیا سے پانچ سو موسٹ انفلوینشل مسلم کی لسٹ وہ ہر سال نکالتے ہیں جارڈن گورنمنٹ کا ادارہ ہے ہمارا پاکستان کا تو نہیں ہے اور دو ہزار دس سے وہ پاکستان میں موسٹ انفلوینشل میڈیا پرسنیلٹی میں سب سے اوپر اللہ کے فضل سے اس فقیر کا میرا نام لگتے ہیں کہ زیادہ حامد is the most influential man in پاکستانی پولیٹکس more powerful than میر شکیل اور میر سلمان وہ جو ایئر وائی والے جو اب وہ بڑے بڑے میگا گروپس ہیں بلینز آف ڈالرز ان کے پاس ہیں اور میں اقیلا فقیر مسکین میرے پاس تو کچھ بھی ریسورسز نہیں ہیں میں تو ہر مہینے چندہ جمع کرتا ہوں پاکستانیوں سے اپنے ڈیوٹی اور مشن کو چلانے کے لیے اپنے ٹیم کو دینے کے لیے مگر اس کے باوجود اللہ نے ازان میں برکت یہ رکھی ہے کہ دنیا اکنالج کرتی ہے کہ میر شکیل اور سلمان سے زیادہ powerful ازان پاکستان میں opinion building کی narrative building کی وہ زیادہ حامد کی ہے پوری دنیا میں سنانمس ہو گیا تھا مجھے ہائپر نیشنلسٹ کہتے تھے کچھ ریڈیکل ایکسٹریمس کہتے ہیں جو مرضی نام دیں لال ٹوپی والا مزاک اڑھائیں جو مرضی کر لیں لیکن پورا انڈیا مجھے جانتا ہے پوری دنیا practically جو پاکستان پر نظر رکھتی ہے مجھے جانتی ہے اور پاکستان کی policy making میں پاکستان کی policies کو influence کرنے میں ہمارا جو decisive role تھا اس کو acknowledge کیا جاتا تھا 2015 میں جو یمن فوج بھیجنے کی بات ہوئی پورے پاکستان میں ایک narrative build ہو گیا سب نے کہا جی سعودی عرب کی بات ہم نے ماننی ہے ہم نے فوج بھیجنی ہے I was the only one جس نے resist کیا میں نے میڈیا پہ آکے پہلے انکار کی logic دی کہ بلکل پاکستان آرمی نہیں جائے گی وہ argument اتنی strong تھی کہ اس argument کو پھر آرمی نے officially pick کیا parliament پہ لے کے گئے parliamentarians نے پھر اسی argument کو build کیا کہ ہاں ہم یمن اور یمن کی جنگ میں سعودی عرب کے کہنے پر فوجیں نہیں بھیجیں گے اور وہ فوجیں نہیں بھیجی گئیں اللہ کے فضل سے مسلمانوں کے درمیان ہونے والی خانہ جنگی میں ہم نے پاک فوج کو داخل ہونے سے روک دیا اور پھر اس کی بہت بھاری سزا میں نے کاٹی کہ میں جب سعودی عرب عمرہ کرنے کے لیے گیا تو سعودی حکومت نے مجھے گرفتار کر لیا یہ کہہ کر کہ میں ایرانی جاسوس ہوں اور میں نے ایران کے کہنے کے اوپر پاکستانی فوجوں کو یمن بھیجنے سے روکا تھا اور یہ شکایت بھی تاہر اشرفی نے لگائی تھی کینی یو امیجن دار آج بیٹھا میں نے عمران کے حکومت میں اتنا بڑا منسٹر تھا وہ اور پھر جب میں سعودی عرب میں گرفتار تھا تو انڈینز پہنچ گئے مجھے لینے کے لیے ڈاکومنٹڈ بات ہے کہ ششمہ چوراج پہنچی اور انڈین ڈیلیگیشنز آئے کہ مجھے وہاں سے اٹھا کر انڈیا لے جائیں وہ شکر ہے اللہ کا اللہ خوش رکھے جنرل راہیل کو اور جنرل رزوان کو جو اس وقت ڈی جی آئی سائی تھے یہاں پہ وہ خود سعودی عرب گئے اور مجھے سعودی عرب سے نکال کر لے کر آئے اور انڈیا کی اور راو کی جو کوشش تھی کہ مجھے ایکسرڈائیٹ کر کے وہ انڈیا لے جائیں ان کو روکنے والا کوئی بھی نہیں تھا پورے پاکستان میں اس وقت جنرل مشرف کو روکنے والا کوئی نہیں تھا وہ چاہ رہے تھے کر رہے تھے ان کو ایڈوائز کر دیا گیا تھا کہ آپ نے اسرائیل کو رکنائز کرنا ہے وہ جویش کانگریس سے خطاب بھی کر کے آگئے تھے امریکہ میں اور وہ وقت تھا اللہ کے فضل سے کہ ای وز نیشنل سیکیورٹی اینلیس اس وقت براس ٹیکس ہمارا ادارہ جو تھا اس وقت فوج کے ساتھ اور جنرل مشرف کے ساتھ کام کرتا تھا اور میں نے سختی سے ان کو روکا کہ آپ نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا اللہ نے کرم کیا کہ ہماری بات مانی گئی اسرائیل کو ریکنائز نہیں کیا گیا اسی وقت فیصلہ ہوا تھا کہ پاکستان عراق میں اپنی فوجیں بھیجے گا اللہ کا احسان ہوا کہ یہاں پہ بھی ڈیسائیسیو فیکٹر روکنے والا جس نے پاک فوج کو روکا یونٹس تک الوکیٹ ہو گئی تھی کہ یہ یونٹیں جائیں گی عراق میں اس سارے پروجیٹ کو روکنے والا اللہ کے بدل سے براس ٹیکس تھی یہ فقیر تھا یہ باتیں میں نے اس سے پہلے پبلک میں کھل کے نہیں بتائی کر دی کیونکہ لوگ جانتے نہیں ہیں ہمارے کام کو اور پھر ظاہر ہے میں نے کہا کہ سچ کی ڈیفنیشن صرف وہی ہے جو سچے آدمی کی ڈیفنیشن ہے آپ کو میڈیا میں سوشل میڈیا پر سیاستدانوں کی زبانوں پر سچ نہیں ملے گا یہ بیگراؤنڈ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ میں آپ کو آگے وجہ بتا سکوں کہ میں کیوں عمران کی مخالفت کر رہا ہوں اسی زمانے میں فورت اور فیفت جنریشن وار کی ڈاکٹرائن ہم نے آرمی کو دی سارے داکومنٹڈ بات ہے کہ میں پاکستان میں پٹ گیا ہزار پروگرام میں نے کر دی ہے فورت جنریشن وار پہ پھر فیفت جنریشن وار پہ یعنی یہ دو ہزار پندرہ کا رسالہ ہے دو ہزار پندرہ کا رسالہ ہے فیفت جنریشن وار کی اوپر یہ جب میں سعودی رب سے واپس آیا تو پھر میں نے اس کی اوپر دوسرا لکھا تھا جانے سے پہلے میں نے فیفت جنریشن وار پہ لکھا تھا پھر میں سعودی رب کی جیل چلا گیا وہاں میں نے چار مہینے کاٹے سخت ایک عزمائش تھی وہ تقریباً سزائے موت ہو چکی تھی مجھے وہاں اللہ نے کرم کیا جنرل رہیل رضوان گئے مجھے نکال کرلا یہ ساری سختیاں میں کس لئے برداشت کر رہا تھا کیا مجھے فوج پیسے دے رہی تھی مجھے حکومت میں کوئی حصہ تھا میرا نواز شریف کی حکومت نے مجھے سعودی رب میں چھوڑ دیا یہ کہا کہ ہمیں اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں پرویز رشید کا بیان ہے کہ زیادہ میں سے زیادہ بے حقوف ناماکول آدمی میں نے کوئی نہیں دیکھا پڑھا رہے سعودی رب کی جیل میں انڈیا کی حکومت مجھے لینے کے لئے پہنچ گئی سعودی رب کی حکومت مجھے قتل کرنا چاہتی ہے یعنی اتنی بڑی بڑی حکومتیں میرے خلاف ہیں صرف اللہ کا فضل تھا یہ نممکن بات لٹرلی مچھلی کے پیٹ میں سے جیسے نکل کر آنے والی بات ہے کہ اللہ نے اس وقت پاک فوج کو بھیجا جنرل راہیل کو بھیجا عیسائی کو بھیجا جو مجھے وہاں سے نکال رضوان کو بھیجا جو مجھے نکال کر لے کر آ تو دشمنوں کا سارا پلائنز اللہ نے رسوا کیا اس وقت میں نے یہ فیسٹ جنریشن وار کے ڈاکومنٹس بنا کر پوری دس سال لگے آرمی کو یہ ایکسپٹ کرنے میں کہ ہاں فورت اور فیسٹ جنریشن وار بھی ایک ریالیسٹک وار ڈاکٹرائن ہے اور اللہ کے فضل سے دنیا جانتی ہے یہ کہ پورے پاکستان میں یہ صرف میں تھا اللہ کے فضل سے صرف ہم تھے جن کو دس سال آگے اللہ نے دکھا دیا تھا کہ وار ڈاکٹرائنز دنیا میں کیسے تبدیل ہونے جا رہی ہیں اور وہ کنویشنل وار فیر کا پیریڈ اب ختم ہو چکا تو یہ ساری بات بتانے کے مفتح پھر ابھی لیٹس جدید جب کرونا آیا کوویڈ آیا پوری دنیا ایک جانب کھڑی تھی پاکستان میں کوئی شخص نہیں تھا جس نے کوویڈ لاک ڈاونز اور ویکسینز کی مخالفت کی میں اکیلا فرد تھا اور سب جانتے ہیں یہ تو پرانی بات نہیں ہے کہ میں نے جتنی شدید مضامت کی کہ قوم کو ویکسین نہ لگائے جائے قوم کو لاک ڈاون نہ کیے جائے آپ یہ گلوبل برلڈ ایکنومک فورم کا ایجنڈا پاکستان میں نافذ نہ کریں یہ کرونا اتنی بڑی بیماری نہیں ہے کہ اس کیلئے پورے ملک کو تباہ کروا لی جائے جائے دو کروڑوں لوگوں کو بیروزگار کیا آپ نے آپ نے لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کو زہریلے ٹی کے لگا دیے جو اب مرنے کے ٹائم لائن کی اوپر ہے کوئی پہلے مرے گا کوئی بعد میں مرے گا لیکن سب کی زندگیوں میں آپ نے سالوں کم کر دی پوری دنیا پر اکنالج کر رہی ہے کہ ایٹی کے زہریلے تھے اس وقت بھی پتا تھا مجھے کیسے پتا تھا اب جب پوری دنیا کو پتا ہے یہ بات تو مجھے کون بتا رہا تھا کہ میں یہ بات پوری قوم کو بتاؤں پوری دنیا پوری قوم میرے خلاف کھڑی تھی آرمی میرے خلاف تھی میں شاید پاکستان کا واحد انیلسٹ ہوں جس پر پاکستانی میڈیا میں پابندی ہے آپ ذرا سوچیں کیوں میں نہیں ازادی کی بات کرتے ہیں یہ ازادی رائے کی بات کرتے ہیں ان کی اوپر اپنی سختیاں پابندیاں ان کو پسند نہیں ہیں زید حامد پر کیوں پابندی ہے اور زید حامد پر پابندی تو صرف پاکستان کے دشمن لگاتے ہیں کوئی پاکستان سے پیار کرنے والا زید حامد سے دشمنی یا اس پر پابندی نہیں لگا سکتا مجھ پر کیوں پابندی ہے مجھے کسی سرکاری پروگرام میں نہیں بلایا جاتا مجھے کسی مجھ سے کوئی ملاقات نہیں کرتا مجھ سے کسی میڈیا پر مجھے نہیں بلایا جاتا اللہ کا شکر ہے ہم ان کے محتاج نہیں ہیں پابندی کے باوجود بھی سٹرونگسٹ اپینین میکر پاکستان میں جو اس کا سٹیٹس ہے اللہ کے فضل سے وہ جوڈینین انسٹیٹیوٹ ہمیں پچھلے دس سال سے دے رہا ہے پابندی میڈیا پر پانچھے سال سے اس کے باوجود بھی یہ اللہ کا فضل ہے یہ اس تھوڑے میں اللہ بڑی برکت دے دیتا ہے ہمارے پاس جیسے کہا کہ مہینہ گزارنے کے ریسورس نہیں ہوتے اگر ہم حرام کھانے والے ہوتے اگر میں عمران سے ڈیل کر لیتا کسی پولیٹیکل پارٹی سے بات کر لیتا کہ یار میں آپ کا پروپیگنڈا عام بن جاؤں گا میں آپ کے لیے نیریٹیو بلڈنگ کروں گا جو اختیار جو پوزیشن جو اللہ نے سٹیٹس معاشرے میں مجھے دیا تھا کہ ہم عربوں کروڑوں نہیں کھا لیتے جس طرح باقیوں نے کمائے دو دو ٹکے کہ استغفر اللہ موٹر سائیکلوں پر پھرنے والے بغیرت راشی آگ بڑے بڑے انکر بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے فارم ہاؤزز ہیں ان کے میں ابھی تک اپنے والدین کے گھر میں رہتا ہوں ابھی تک سترہ سولہ سال پرانی سیکنڈ ہینڈ گاڑی چلاتا ہوں جو کہ دوستوں نے خرید کے دی تھی چونکہ میں خود نہیں خرید سکتا تھا مگر اللہ کا شکر ہے کہ جو حلال خانے کی برکت ہے کہ ہمیں اللہ نے عزت دیئے پوری دنیا میں عزت دیئے جب غازہ کی اوپر اسرائیل باومنگ کر رہا تھا تو ہم نے ایک پروگرام چھوٹا سا ایک پروگرام میں ریٹ کیا تھا یہاں پر ہم نے کہا تھا کہ پاکستان اور ٹرکی کو ائر فورس کو جانا چاہیے اور غازہ کی اوپر نو فلائی زون بنا دیں اب نو فلائی زون بنا دیں تاکہ اسرائیل باومنگ نہ کر سکے ہمارا سجیشن تھی ہماری رائے تھی لیکن اس رائے کو ایک کوئیتی منسٹر نے اس طرح پریزنٹ کر دیا وہ یہ سمجھے کہ جیسے یہ ہونے جا رہا ہے پاکستان نے اور ٹرکی نے عرب ملکوں سے درخواست کی ہے کہ ہمیں اپنی ائرپورٹ دو ائر بیسز دو تاکہ ہم اسرائیل کے خلاف نو فلائی زون بنائے اس نے یہ اوفیشلی اور کوئیت گورنمنٹ کے جانب سے ٹویٹ کر دی کہ پاکستان اور ٹرکی نے درخواست کی ہے ہم سے کہ ہمیں ائر بیسز دیے جائیں اسرائیل کو روکنے کے لیے یہ اس وقت تھا جب غازہ کے اوپر شدید بمباری ہو رہی تھی اور پوری دنیا میں کوئی اس کو روکنے والا نہیں تھا جیسے یہ خبر نکلی پوری عرب دنیا میں اور خود اسرائیل کے اندر خوف تاری ہو گیا امیڈیٹلی اس کے فوراں بعد اسرائیل ائر کیمپین روک لی اور حتیٰ کہ اس وقت عمران کی گورنمنٹ تھی انہوں نے پوچھا خود یہ حیران پریشان تھے کہ پاکستان کے بارے میں اتنی بڑی خبر کیسے نکل گئے انہوں نے آئیس آئی سے پوچھا کہ جی یہ آپ نے یہ کس کا پروجیٹ ہے کس نے ریکویسٹ کی ہے عربوں سے کہ ہمیں بیسز دیے جائیں ہم اسرائیل کو روکنے جا رہے ہیں خدا عیسائی کو نہیں معلومتا ظاہر ہے انہوں نے مجھ سے پوچھا میں نے کہا مجھے نہیں معلوم میں نے تو ایک سجیرشن دی تھی انہوں نے کہا نہیں تو قویت گورنمنٹ نے ایک ایک اوفیشل سٹیٹمنٹ دے دیا کہ ہم سے ریکویسٹ کی گئی ہمیں ڈیوانڈ کی گئی ہم سے بیسز دینے مگر اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اسرائیل کی باومنگ رو گئی اور قویت میں اتنی اچھی گڑول پیدا ہو گئی پاکستان کے لیے کہ قویتیوں نے پاکستانیوں کے لیے پانچ لاکھ ویزے کھول دیا ورک ویزہ کھول دیا کہ پاکستانی آکے یہاں نوکڑی کر سکتے یعنی صرف یہ دیکھی اللہ اکبر والاللہ الحمد ہمارے ایک سجیسٹن سے نیت سے ایک جوش اور جذبے سے جو تکلیف اور دکھ ہمیں ہو رہا تھا کہ کوئی مسلمان فوج ہو جو فلسطین پہ بمباری کو روکے اس بات کو صرف سجیسٹ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس میں ایسی بھرکت ڈالی کہ نہ صرف فلسطینیوں پہ بمباری رکی بلکہ پاکستانیوں کے لیے لاکھ ویزے کھل گئے یہ کام جو فورن آفیس کو کرنا چاہیے تھا اللہ نے فقیر کی ازان سے کروا دیا یہ بات کسی کو پتہ ہی نہیں چلتی ضرورت نہیں ہے یہ سب پپلک بتانے کی بھی ہو لیکن ہم آپ کو اس لئے بتا رہے ہیں کہ یہ ایکچولی is the truth میری باقیدہ آئیس آئی ہیڈکورٹر پہ میٹنگ ہوئی اس کی اوپر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ سجیسٹن جو کوئیت نے دیا ہے یہ کہا ہے کہ ہم کر رہے ہیں یہ کس نے کہا ہے کوئیت کو میں نے کہا جی آپ ان سے خود پوچھ لی جاتے ہیں کہہ لگے ہمیں لگتا ہے کہ یہ آپ نے سجیسٹن دی تھی میں نے کہا جگہ دی تھی تو اچھی بات ہے ایک بری بات ہے اس کے نتیجے میں مسلمانوں کا فائدہ ہوا یا نقصہ ہوا یہ اللہ کے فضل سے ہماری چھوٹی سی ازان کا امپیکٹ ہوتا ہے مجھے جنرل باجوہ اور فیض کے دور میں شدید پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا مجھے باقاعدہ جنرل فیض کے دفتر سے بلایا گیا ایک دفعہ اور مجھے حکم دیا گیا کہ آپ عمران کی مخالفت بند کر دیں کیونکہ عمران ہمارا پروجیکٹ ہے اور ہم اس کو لے کے چلیں میں نے کہا جی this is not possible یہ پاکستان کو نقصان پہنچائے گا بندہ ٹھیک نہیں ہے آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اسے کنٹرول کر لیں گے تو یہ بھی غلط ہے اس کے بہت بھاری تعلقات ہیں انٹرناشنل سٹیبلشن کے ساتھ اس کے بچے یہودیوں کے پاس ہیں یہ گولڈ سمیت فیملی سے بلیک میل ہوتا گولڈ سمیت فیملی اسرائیل کا بانی خاندار نے اس کا سیاری زندگی دنیا کا ہر شرعی گناہ اس شخص میں موجود ہے اور یہ ایک مسلمان ریاست کا سربراہ بننے کے لائف نہیں ہے آپ غلط پروجیکٹ لے کے چل رہے ہیں ظاہر ہے انہوں نے میری بات نہیں مانی پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ غزوہ ہند کی بات نہ کریں مجھے یہ حکم آیا باجوار فیض کی جانب سے کہ آپ غزوہ ہند کی بات نہیں کریں گے یہ میں کروں گا یہ صحیح رسول اللہ کی حدیث ہے ہماری تقدیر ہے اور یہ تو پولیسی ڈاکٹرین ڈیسائیڈ ہوا تھا جنرل پاشا کے دور میں ہمیں پتا تھا آنے والے وقتوں میں مودی نکلے گا اور ایک شدید ہندو تو آئیڈیالوجی کے ساتھ وہ مسلمانوں کو زبا بھی کرے گا پاکستان پر حملہ بھی کرے گا تو اس کے مقابلے پر ہم نے غزوہ ہند کی ڈاکٹرین بنائی تھی ہم نے نکالی یہی ہمیں کہ سعیدی رسول اللہ نے جو بنی بنائی ڈاکٹرین ہمیں دیئے ہم نے اس کو پرموٹ کرنا تھا اور جہنم کے کتے خوارج جب ہم پر حملے کر رہے تھے تو اس کے خلاف بھی اوفیشل ہی یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ ہم خوارج کی ڈرم استعمال کریں گے ان کے لیے اور جہنم کے کتوں کو ایکسپوز کریں گے اسی طرح جس طرح سعیدی رسول اللہ نے ان کے بارے میں ہمیں بتایا میں نے کہا یہ تو اوفیشل پالیسی تھی ہماری ہندو ہندو توہ کے خلاف تو میں کیسے روک دوں اس کو انہوں نے پھر مجھے اور پھر تیسری دفعہ جب ان سے میری جھڑپ ہوئی ہو انہوں نے کہا جی آپ ویکسین کے خلاف بات کرنا بند کر دیں اگین یہ بھی جنرل فیض کے دفتر سے مجھے کہا میں کہی میں تینوں کام بند نہیں کروں گا نہ میں عمران کی مخالفت بند کروں گا نہ میں غزوہ ہند پر بات بند کروں گا نہ میں ویکسین کے خلاف بات کرنا بند کروں گا تو ظاہر ہے پھر وہ جو سختی مجھ پر کر سکتے تھے انہوں نے کی اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بھی لیکن جو لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں ان کی تنخواہ پہ تھا یا ان کے حکم پر کام کر رہا تھا یہ صرف ان کے لیے ایک تھوڑا سا فیلر ہے کہ پورے پاکستان میں کسی کی جرعت نہیں تھی کہ اس وقت باجوہ اور فیض اور عمران کے خلاف کھڑا ہو سکتا اور اللہ کے فضل سے پرنسپلز پہ جہاں پہ ہم نے محسوس کیا کہ اللہ کے رسول کی امت کو تکلیف ہے یا پاکستان کو تکلیف ہے وہاں پہ ہم نے راک سالیڈ سٹینڈ لیا اور جیسے میں نے کہا میں نے شدید نخصان اور تکلیف اٹھائیے اور آج تک ہمیں تکلیف ہو رہی ہے اس کی تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا سعودی عرب کی جیل سے لے کر پاکستان کے اندر پابندیاں لگنے تک جو جو ہمارے اوپر پابندیاں لگیں اور ہم پر بائیکاٹ کیا گیا اور ہم پر سختیاں کی گئیں اور دھمکیاں دی گئیں پاکستان میں کوئی شخص اتنا برداشت نہیں کر سکتا یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم ابھی تک اسی طرح ڈیوٹی کر رہا ہی انہوں نے سو دفعہ کوشش کی ہم پر پابندیاں لگانے کی قتل کروانے کی جیلوں میں بیجنے کی اس پر درجوں مقدمے ہیں پاکستان میں اس بیکگراؤنڈ کے شخص کو یہ تانہ دیتے ہیں کہ میں بوٹ پالش کر رہا ہوں اور میں پیسے لے کے کام کر رہا ہوں کیونکہ بیٹا میرا آرمی میں اس لیے میں اس کی پرموشن کے لیے کام کر رہا ہوں یعنی اس قدر بے غیرتی اور بے شرمی کا بھی کوئی لیول ہو سکتا ہے ان لوگوں کا عمران سے میری مخالفت اب میں یہ بیکگراؤنڈ میں نے آپ کو بتایا اب میں آتا ہوں اس بات پر کہ عمران سے میری مخالفت کیوں ہے پریسیس عمران کوئی بہت اچھی طرح جانتا ہوں یعنی یہ دوہزار دس گیارہ کے اندر ہماری بڑی بہت لمبی ملاقاتیں رہی ہیں خفیہ ملاقات یوسف صلاح الدین کے گھر لاہور میں ہم اکیلے ملا کرتے تھے ایک ملاقات وہاں ہوئی اس کے گھر پہ بھی میں گیا ہوں بنی گالہ میں ہماری پروگرام بھی ہم نے اکٹھے کی ہیں ٹی وی پہ ساتھ اس شخص کو میں بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ جو اس میں خوبیاں ہیں جو خامیاں ہیں جو خرابیاں ہیں جہاں کانوں کا کچھا ہے جہاں اس کے اندر نفسانی پرابلمز ہیں ایشیوز ہیں جو شریع بیماریاں ہیں یوں دے مال اور جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم عمران کو باجوا اور فیض ان کا پروجیکٹ تھا یہ اور باجوا کے بارے میں میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ وہ قادیانی لابی کا آدمی تھا فیض بھی اسی لابی کا آدمی تھا اور ان دونوں نے عمران کو ایک ڈیل کے تحت لے کر آئے تھے یہ حالانکہ باجوا کو اپوائنٹ کیا تھا نواز شریف نے لیکن باجوا نے بیچ میں سائٹ چینج کر لی اور عمران کے ساتھ انہوں نے ڈیل کر لی اور ڈیل یہی تھی ان کی کہ آپ کو ہم طاقت میں لے کر آئیں گے اقتدار میں لے کر آئیں گے اور آپ باجوا کو ایکسٹینشن دیں گے چھ سال تین سال مزید اور اس کے نتیجے میں ایک لور چھوٹا جونئر میجر جنرل جو ہے اس کو پروموٹ کیا جائے گا جو ڈی جی سی تھے اس زمانے میں جب یہ آئے تو فیض ڈی جی سی تھے ان کو پروموٹ کیا جائے گا اور الٹیمیٹلی باجوا اپنی جگہ پہ اپنا ولی اہد جو ہے اپنی جگہ پر جنرل فیض کو چھوڑ کر جائیں گے امران ایکسٹینشن دے گا باجوا کو پروموٹ کیا جائے گا فیض کو فیض آرمی چیز بنیں گا اگلے پھر وہ اسی طریقے سے مل کر امران کو یہ اگلے پانچ سال پر جتوائیں گے تو دس سال کا پلان تو ان کا پکا تھا دس سال کا پلان تو ان کا پکا تھا اور چونکہ امران جس کو ایک رشن ڈیپلمائٹک ٹرم ہے جو وہ استعمال کرتے ہیں یوسفل ایڈیٹ ایک شخص جس کو صرف کلوری کا شوق ہے ورلڈ کپ اٹھانے کا شوق ہے جس کو صرف یہ شوق ہے کہ لائم لائٹ اس کے اوپر رہے لیکن نہ انٹلیکٹ ہے نہ چوئو پولٹکس جانتا ہے نہ ہسٹری جانتا ہے نہ دین جانتا ہے اور کانوں کا کچھا ہے اور ساری شرع اس کے چاروں طرف جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے زانی اور بدکار ہیں استغفراللہ جو پرائم منسٹر ہاؤس کے فورت فلور کا مذاب بنتا تھا کہ کیا وہاں پہ جس کے محل کے دروازے جس کی ریاست کے دروازے توائف لات مار کے کھولتی تھی اور بڑے شوق سے ٹک ٹاک کے ویڈیوز پہ ڈالا کرتی تھی کہ میں یہ کر رہی ہوں اس کی ریاست کے ساتھ جنرل رانی کی مثال یہ دیتے ہیں کہ یا یا خان کے ساتھ ایک جنرل رانی تھی یہ ساری پی ٹی آئی اف آی یوز دہ ٹام استغفراللہ حریم زادے ہیں ان سب کی گندی ویڈیوز ایک تواف کے فون میں رکھی ہوئی ہیں جو ان کو پوری ریاست کو بلاک میل کر رہی ہیں یہ سب باتیں نون تھی یہ جو شکایت کرتے ہیں کہ میری گندی ویڈیوز ریلیس کرنے والے سوال یہ کہ تم نے گندی ویڈیو بننے کیوں دی تم حرکتیں ایسی کیوں کرتے تھے سب کے سامنے کہ تمہاری ویڈیوز بنائی جائے سب سے جو پہلا امتحان عمران خیط لے کر آگا یہ حکومت میں عمران آگا ہے گلوری امریکہ کٹ دورہ ٹرمپ سے ملاقات یہ وہ ٹائم تھا کہ جب مجھے پتہ لگ گیا تھا یہ بات کہ ٹرمپ نے اس وقت کہا تھا کہ میں کشمیر کے مسئلے پر پاکستان اور بھارت سے بات کر رہا ہوں میں میڈیئٹ کروں گا آپ نکالیں ریکارڈ اس وقت کا آپ کو یہ بات اس وقت ملے گی ٹرمپ نے جب یہ امریکہ گئے تھے تو اور میں کرنے کو تیار ہوں اور میں کر رہا ہوں تیار ہی نہیں اس نے کی تھی اس نے ان کو بتا دیا تھا کہ چند مہینوں کے بعد انڈیا آرٹیکل 370 وائلیٹ کرنے کے بعد کشمیر پر قبضہ کر لے گا آپ نے شور نہیں مچانا انہوں نے یہ بات سنی اور ظاہر ہے اس کام میں جنرل باجوا آن بورڈ تھے عمران آن بورڈ تھا فیض آن بورڈ تھا یہ واپس آئے اس وقت واپس آئے تو انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے جیسے میں ایک اور ورلڈ کپ فتح کر کے آیا ہوں بلکہ اس کے الفاظ ڈاکومنٹ ہیں سارے ریکارڈڈ ہیں اور واپس آنے کے کچھ عرصے کے بعد انڈیا نے آرٹیکل 370 وائلیٹ کر دیا وہ کشمیر میں داخل ہو گئے انہوں نے کشمیر کینسل کے داخل تھے انہوں نے کشمیر کو اعظم کر لیا اور پاکستان میں جیسے ان کو حکم دیا گیا تھا امریکہ کے جانب سے انہوں نے صرف ایک سڑک کا نام بدلا اور تھوڑی دیر دھوپ میں کڑے رہے میری فیض کے دفتر میں ملاقات ہوئی اس وقت اور میں نے ان کو سختی سے کہا بلکہ کئی مہینوں سے میں ان کو کہہ رہا تھا کہ انڈیا بہت بڑی حرکت کرنے جا رہا ہے اس کی جنگی تیاریاں ہو رہی ہیں کوئی بڑا موف کرنے جا رہا ہے کیونکہ سارے مقبوضہ کشمیر میں اس نے ساری پولیس اور آرمی کو سیٹلائٹ فونز دینے شروع کر دیئے تھے یہ ایک چیز ایک کلو دیتی ہے آپ کو کہ وہ اپنی ساری آرمی کو ساری پولیس کو سارے گورنمنٹ آفسس کو سیٹلائٹ فون کیوں دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ لینڈ لائن اور کمیونکیشنز اور انٹرنیٹ کو وہ بند کرنے جا رہے تھے تو میں نے بہت عرصے سے ان کو بتا رہا تھا کہ کچھ ہو رہا ہے یہ پریٹین کرتا رہا ہے کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بعد میں جب آرٹیکل 370 وائلیٹ ہوا تو اگزیکلی یہ ہوا تو انہوں نے انٹرنیٹ شیٹ ڈاؤن کر دیا کرفیو لگا دیا لوک ڈاؤن کر دیا اور یہ وہ وقت تھا کہ جب سارے انہوں نے انڈیا نار میں جو تھی وہ سیٹلائٹ فونز یوز کرنے لگی I went back to them and I said فیض کے دفتر میں جا کے میں نے کہا کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو کہا تھا تم لوگوں کو کچھ ہونے والا ہے اب ہو گیا اس پر ریسپونس بیلڈ کرو اس پر یہ پاکستان کی شہرک کاٹی ہے انہوں نے اور صرف یہاں انڈیا نہیں رکے گا اس کے بعد وہ ڈیموگرافی چینج کرے گا وہ کشمیر کو زم کرے گا اور پھر وہ جب ایک دفعہ کشمیر لے جائے گا ایک کروڑ پاکستانیوں کو اس نے ہندوستانی بنا لیا بھارتی بنا لیا وہ ڈیسپیٹو ٹیرٹری کو اون کر لیا آپ کے ہاتھ سے لے کے چلا گیا آپ خاموش کیسے بیٹھیں گے تو مجھے جواب فیض کے دفتر سے یہ دیا گیا کہ ہم اس پر صرف پولٹیکل موف کریں گے ہم نے کوئی اس پر ملیٹری رسپونس نہیں دینا اور فوراں عشاء محمود قریشی کا بیان آ گیا کہ وار is not an option ظاہر ہے they were all on board ظاہر ہے کہ میں نے شدید پروگرام کیے تھے اس کی اوپر کہ ایسا یہ پاکستان کو ریزسٹ کرنا چاہیے ہمیں کم از کم ایک لیمٹیڈ وار کشمیر کے اندر کرنی چاہیے کشمیر کو پلیٹ میں رکھ کے کیوں دے دیا تم نے ستر پہ چھتر سال ہم کشمیر پر لڑتے رہیں اور انڈیا کو اتنی آسانی سے کشمیر دے دیا اس سے پہلے جب ابھی نندن والا واقعہ ہوا تھا اس پر بھی میں نے شدید مضاہمت کی تھی آدھ اگین آپ کو میرے پروگرام ٹی وی پر ہیں جب میں نے کہا تھا کہ زمین پہ کیوں لیٹ گئے تو انہوں کہ یا ابھی نندن کے بدلے کم از کم کچھ کشمیری رہنما رہا کروا لیتے انہوں نے خوف کہ مارے اگلی دن اس کو وی آئی پی جہاں بٹھا کے لے کے گئے لہور سے اس کو ہینڈ آور کر دیا انڈیانز کو اور دشمن پہ جب حملے بھی کی جب اندر بھی گئے اپنے جہازوں کو اور پائلٹس کو خطرے میں بھی ڈالا تو حکم تھا ان کو یہ کہ آپ نے انڈیا کو تکلیف نہیں پہنچانی آپ نے بم پہاڑوں پہ گرا کے آنے آپ کو صاف نظر آ رہا تھا کہ گیم کیا ہو رہی ہے آپ کو آم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا مجھے تو پتا تھا کیا ہو رہا اس لیے آئی پتا تھا کہ کتنی بڑی گیم ڈال دی گئی ہے پاکستان کے خلاف اور فوراں ہی انہوں نے سیز فائر کر دیا لائن آف کنٹرول پہ کہ انڈیا آرمی جو ہر بک انڈر پریشر رہتی تھی وہاں پہ آپ نے اس کو سیز فائر کرتی یہ کہہ دیا ہے کہ تم وہاں پہ اپنے ڈیفنسیو بنکر بنالو انڈیا نے فوراں ہی اٹھارہ ہزار بنکر بنائے وہاں پہ یعنی لائن آف کنٹرول کو امپینیٹریبل کر دیا یعنی ہم داخل ہی نہیں ہو سکتے اب اس سائیڈ سے ہم انڈیا کو آپ نے کھلا ابھی تک چیز فائر چل رہا ہے بہتہ ہوئے کہ آپ نے انڈیا کو آپشن دے دیا کہ آپ ڈیفنس لائن مضبوط کر لیں اپنی یہاں پہ پہلے ڈیموگرافی چینج کریں کشمیر بھی ہڑپ کر لیں لائن آف کنٹرول کو بھی آپ سیل کر لیں اور پھر آپ نے انڈیا کو اوپن سپیس دے دی یہ کہہ کر کہ ہم چونکہ وار is not an option اس نے دیکھ لیا کہ یہ جنگ کرنے والی حکومت نہیں ہے اس نے سو ارب ڈالر کا اصلاح جمع کرنا شروع کر دیا ریفیل دن ایس فور ہنڈرڈز and all everything کہ ہم نے اب پاکستانی جس کو یہ پاکستانی اوکیپائیڈ کشمیر کہتے ہیں ہمارے ازاد کشمیر گلگت بلدستان پر قبضہ کرنا ہے ہم نے اور ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری یہ پچھلے تین سال سے کر رہے ہیں 2019 کے بعد ہی انہوں نے شروع کر دی تھی اور اب وہ ایسی سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ کسی بھی دن وہ پاکستان میں رول کر سکتے ہیں تو وہ غلطی عمران کی کشمیر کے حوالے سے جس کا جو کہ آپ نے صرف سڑک میں کنام تبدیل کر دیا اور دھوپ میں کھڑے رہ گئے اب آپ یہ کہیں کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا وہ سب کام باجوا نہیں کیے please don't say this thing this is don't insult our intelligence after the injury you're adding insult to our injury by saying this آپ ہر تقریر میں کہتے تھے کہ آرمی اور فوج میرے میرے ماتحت ہے اور میں فیصلے کرتا ہوں سارے فیصلے مجھ سے پوچھ کے کیے جاتے ہیں جنرل باجوا سے زیادہ نفیس آدمی میں نے نہیں دیکھا یہ پرو ڈیموکرسی چیف ہیں اور اتنی تم تعریفیں کرتے تھے you were 100% on board آپ کا یہ بیان تھا کہ جس نے کشمیری مجاہدین کی مدد کی وہ قداری کرے گا پاکستان کے ساتھ کیا میں حملہ کر دوں مطلب میں pacifist ہوں یہ سارا کچھ آپ تھے یہ الفاظ آپ کے موہ میں کس نے اڈالے تھے آپ کے اپنے الفاظ تھے اور آج کے نہیں تھے پچھلے پچاس سال سے آپ ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں سو دیکھیں کوئی نئی بات نہیں تھی جو آپ نے کی سو اس کا نقصان اب یہ ہوا ہمیں کہ نہ صرف یہ کہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے چلا گیا ہماری defensive line انہوں نے ہماری line of control کو اتنا impenetrable block کر دیا کہ اب مجاہدین کی مدد کرنا بھی اندر ناممکن ہو گیا ہمارے جب وہ کہتے ہیں اب کر لیں تنز ان کا یہ کیا ہے کہ جی ٹھیک ہے اس وقت آپ نے نہیں کیا اب آپ کی حکومت ہے اب آپ کر لیں کشمیر کی مدد اب تم نے کشمیر کی مدد کرنے کے لیے چھوڑا کیا ہے ہمارے پاس اور اب بھارت پاکستان میں داخل ہو جائے گا اور جو کروڑوں پاکستانی مریں گے وہ صرف اس غلطی کی وجہ سے یا اس غداری کی وجہ سے جو عمران نے اس وقت عمران باجوہ فیض نے اس وقت کی کہ جب کشمیر پر اس نے قبضہ کیا ہمارے پاس وقت تھا کہ پوست نائن ڈی لیون پلواما ہم نے جو ان کے جہاز مار کے گرائے تھے ہمارا اپر ہینڈ تھا ہمارا مران اونچا تھا پوری قوم فوج کے ساتھ تھی وہ وقت تھا کہ ہم اندر جا کے ان کو صحیح سے ٹھوکتے انہوں نے وہ سارا وقت ضائع کر دی انیشیٹیف سارا دشمن کے حوالے کر دیا ساری قربانیاں ہماری ضائع اور اب وہ سب کشمیر ان کو لے کر اب وہ اندر آئیں گے جنگ ہماری گھروں میں ہوگی اور باجوہ نے اس کے بعد اور سازش کی کہ مہد یوسف جیسی شخص کو عمران نے اپنا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر لگا یہ سی آئی ایک حسین اقانی کا سٹورنٹ سی آئی ایک آدمی اس کو لا کے لگایا اور پھر ایک ڈاکٹرین بنوائی نیشنل سیکیورٹی ڈاکٹرین نہ وہ قوم سے پوچھی گئی نہ وہ فوج سے پوچھی گئی ایک خفیہ ڈاکٹرین بنا کے جس کو پبلک بھی نہیں کیا ہے ہمیں لے کر آگئے کہ ہم انڈیا کے ساتھ سو سال کا آمن کرنے جا رہے ہیں یہ کمپلیٹ غداریاں تھیں امران وہ ٹوٹلی آن بورڈ اس نیشنل سیکیورٹی پولیسی پر سائی نیچر امران کے اس کا اپروول تھا اب آپ مجھے یہ کہیں کشمیر وز ون ریزن اتنا بڑا بٹریل کرنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس حکمران کی مدد کروں گا حمایت کروں گا اس کو امت مسلمہ کا سب سے بڑا لیڈر سمجھوں گا پلیز ڈونٹ انسلٹ پاکستان لائک دیس کرونوں پاکستانی اب شہید ہوں گے امران کی اس غداری کی وجہ سے میری کوئی ذاتی دشمنی امران سے نہیں ہے اس نے میری پیسے نہیں دینے میں نے کوئی رشداری میر بنانی اس کے ساتھ نہ مجھے عوضہ چاہیے اس کے پاس کوئی اگر میرا اختلاف ہے تو پاکستان کی وجہ سے میرا اختلاف ہے تو کشمیر کی وجہ سے میرا اختلاف ہے تو غزوہ ہند کی وجہ سے میرا اختلاف ہے تو اس لیے کہ ہندوستان کے کروڑوں مسلمان اب زبا ہوں گے اور تم بھارت سے سو سال کامن کرنے جا رہے تھے اس وجہ سے دوسرا میرا اختلاف افغانستان اس کے دور میں امریکنز افغانستان سے نکلے بڑے بڑے واقعات جو ہوئیں وہ عمران کے دور میں ہوا اللہ نے اس کو بہت بڑے موقع دیئے تھے to gain the glory to earn the glory but he failed on every count امریکنز لکھ لیں افغانستان سے افغانستان میں ویکیوم تھا پچھلے بیس سال سے پاکستان مار کھا رہا تھا افغانستان سے چونکہ وہاں انڈینز اور امریکنز اور سی آئی اور موساد اور اسرائیلی موجود تھے ٹی ٹی پی تھی بی ایل ای تھی اشرف غنی اور کارزائی کے حکومتیں تھی افغان انڈی ایس تھی اللہ نے ان سب کو ایک جھٹکے میں صاف کر دیا imagine کریں وہ کام جو مربون ڈالر خرچ کر کے نہیں کر سکتے تھے اللہ نے افغان طالبان کے ذریعے کروا لیا وہ تو strategic opportunity تھی جو کہ صدیوں میں ایک دفعہ آپ کو ملتی ہے آپ جاتے سیدھا افغان طالبان کو recognize کرتے ان سے alliance کرتے اور فورن ای ٹی ٹی پی اور بیل ای کو eliminate کرتے اور افغانستان کو literally take over کر لیتے اس نے امریکنز کے کہنے پر افغان طالبان کو recognize کرنے سے انکار کر دیا اور نہ صرف یہ کہ افغان طالبان کو recognize نہیں کیا بلکہ انڈیا کو space دے دی کہ انڈیا جو کہ نکل گیا تھا وہاں سے وہ فورن قابل میں واپس آیا پاکستان کی absence میں اور اس نے وائمبیسی بھی کھولی اربو روپے اٹھ پو ڈالر بھی دیا افغان طالبان کو اور ان کو ہمارے خلاف کر دیا اور پھر تی ٹی پی جس کو ہم نے crush کرنا تھا جو strategy ساری یہی تھی کہ ایک دفعہ friendly government افغانستان میں آجائے تو ہم اس کے ساتھ اتحاد کر کے ٹی ٹی پی اور بیلے کو crush کر دیں گے اس نے افغان طالبان سے کہا کہ آپ ٹی ٹی پی سے ہمارے مذاکرات کروا دیں تاکہ ہم ان کو پاکستان میں لاکر دوبارہ آباد کر لیں انہا لیلہ و انہا الہی حراجی یہ سب documented باتیں ہیں اگر اس میں کوئی جھوٹ ہو تو آپ مجھے پکڑ لیجئے ہزاروں کی تعداد میں ٹی ٹی پی کے دہشتگردوں وہ خود عمران نے کہا ہے بیس تیس ہزار کوئی تعداد تھی ان کو لاکر فیملی سمیت ان کو لاکر پاکستان میں آباد کروایا جیلوں سے ان کے ہزاروں بندے نکال کے رہا کروایا یہ سب جنرل فیض نے کیے جب وہ کور کمانڈر بشاہ رہے تھے سواد سے فوجیں نکال لیں سواد سے فوجیں اس وقت نکال لیں جب کور کمانڈر جنرل فیض تھا وہاں پہ وہاں ہمارا پرمنٹ گیریزن تھا اس کو بند کر دیا جیسے بند کیا ٹی ٹی پی واپس آگئی سواد میں اور پھر دوبارہ فوج بھیجنی پڑی ہم کو وہاں پہ یعنی یہ دوسری مثال میں آپ کو دے رہا اگین ہمارا مغربی بازو خیر محفوظ ہو گیا آج ٹی ٹی پی کو آپ تلاش کرتے پھر رہے اب جنرل آسم نے آکے پالسی چینج کیے کہ ہم ٹی ٹی پی سے مذاکرات نہیں کریں گے ہم ان کو کرش کریں گے ہم افغانستان کے اندر جا کر ان کو ماریں گے ہم افغان طالبان کو انگیج کریں گے ابھی جو ہمارے برگیڈے برکی شہید ہوئے ہیں آئی س آئی کے وہ انہی آپریشنز پر گئی ہوئے تھے وہاں پر کہ ٹی ٹی پی کو افغانستان کے اندر ہلاک کرنا ہے ہم نے جا کے یہ ہمارے ایک مشکل ترین کوورٹ آپریشنز ہیں ہمارے جن میں خود فرنٹ لائن پر ہمارے برگیڈر گیا ہے ہماری آئی س آئی کی ٹی میں اندر گئی ہے سس جی اندر گئی اور ہم جا کے ٹی ٹی پی کو الیمنیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ خبریں آپ کو ملیں گی کہ بہت اچھی اچھی خبریں آ رہی ہیں اور ملیں گی آئندہ کہ کس طریقے سے ہم لیکن وہ ان دہشتگردوں کو اب تلاش کرنا مسئبت ہو گئی ہمارے لئے جو پاکستان کے اندر آ کے بیٹھ گئے جن کو عمران باجو اور فیض نے آباد کر دیا تھا جو اب پورے ملک میں دہشتگردی جو مچ رہی ہے وہ ساری اب یہ کہتا ہے کہ عمران کے زمانے میں تو کوئی دہشتگردی تھی نہیں اب کیوں اٹھ گئے اس لیے نہیں تھی کہ عمران ان کو آباد کر رہا تھا لاکر پاکستان میں اور اسی طرح وہی آرگومنٹ ہے یہ کہ ایم ایم اے کے زمانے میں تو سوات میں کوئی دہشتگردی نہیں تھی ایم اے کی حکومت گئی تو دہشتگردی شروع ہو گئی وہ ایکزیکلی یہی تھا کہ ایم اے میں ان کو آباد کر رہی تھی سوات میں لاکر متحجہ مجلس سے ہمارے اور جب ان کی حکومت گئی تو اس کے بعد بغاوت شروع کی ٹی ٹی پی نے عمران ہمیشہ سے ٹی ٹی پی کا حمایتی رہا ہے اس کا یہ سٹیٹمنٹ کے پشاور میں ٹی ٹی پی کا دفتر ہونا چاہیے تاکہ وہ بم دھماکہ کریں تو پریس ریلیس جالی کریں تو ہم کو پتا ہو اور پھر ان کے او ٹی ٹی پی کی یہ ڈیمانڈز کے دوہا کی طرح ہمارا بھی دفتر میڈلیس میں کھولا جائے تاکہ ہم کو ریاست کے طور پر ٹریٹ کیا جائے اور ہم نگوشیٹ کریں پاکہ اور ان معاملات پر بات چیت ہو رہی تھی ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کو ریاست پاکستان کا سٹیک ہولڈر بنا دیا تھا سو دس اس دس سیکنڈ ریزن اگین لاکھوں پاکستانی شہید ہوں گے ہزاروں ہماری قربانی اضائے ہوں گی جو ہم نے ایک لاکھ پاکستانی شہید و زخمی کروائیں عمران آبازو اور فیض کی اس پالسی کی وجہ سے کہ ٹی ٹی پی کو پاکستان میں لاکر آباد کیا جائے میں حیران ہوتا ہوں پاکستانیوں کی اقلوں کے اوپر کہ اتنے بڑے بڑے صرف یہ دو بلنڈز ہی اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ عمران is a great leader of the Muslim world اور پاکستان اور اس کے دور میں ہم بڑی ترقی کر رہے تھے اس سے زیادہ ذہنی معذور اور کون ہو سکتا ہے ویکسین لگ لگ کے ویکسین زیادہ انسان ان کی اقلیں ماری گئی ہیں حرام کھا کھا کے استغراللہ یعنی یہ لاہوری دنبا کھا کھا کے ان سب کی اقلیں پاگل ان کو حرام حلال کی تمیز خطب ہو گئی ہے they don't know کہ کتنے بڑے بڑے disaster عمران باجو اور فیض نے مل کے کیے اور اب آپ کہتے ہیں عمران نیشن پوری قوم کا سب سے بڑا لیڈر اور احمد کا لیڈر ہے تیسرا state bank state bank of Pakistan IMF terms دیتی ہے ہمیشہ مشکل کرتی ہے جب قرضہ دیتی ہے آپ لے کا زلیل کرتی ہے ٹیکس بڑھاؤ پیٹرول بڑھاؤ ستر سال سے یہی کرتی ہے جب سے قرضہ جیس حکومت نے لیا آج تک IMF کی یہ جورت نہیں ہوئی تھی کہ ان سے کہے کہ state bank ہمارے نام لکھ دو وہ state bank جو قائدہ اعظم نے کھولا تھا اور قائدہ اعظم نے کہا تھا کہ یہ اسلامی بینکنگ کا ایک ریسرچ انسٹیوشن ہوگا جو پوری دنیا میں اسلامی معاشی نظام بنائے گا اس state bank کو اپنے باقاعدہ قانون سازی کر کے IMF کے حوالے کر دیا قانون بنا دیا پاکستان میں کہ state bank کے گورننز اور ڈپٹی گورننز کے خلاف پاکستان میں کوئی مقدمہ نہیں ہو سکتا وہ جو چاہے کریں وہ کسی کے آگے جواب دے نہیں ہیں پھر کہتے ہیں ہم آزادی لیں گے امریکہ سے اگر یہ بات میں چھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے پکڑ لیجئے گا کیا انہوں نے قانون سازی کر کے state bank آزاد نہیں کر دیا راست پاکستان سے کیا انہوں نے IMF کے حوالے نہیں کر دیا آج پھر پورے ملک میں جو تباہیہ مچ رہی تو state bank state bank ہوتا ہے پورے ملک سے ایک ڈالر اندر باہر نہیں آ جا سکتا جب تک state bank خیصلہ نہ کرے یہی جو ملک میں معاشی تباہی مچ رہی ہے اس میں state bank کا کتنا خفیہ کردار ہے وہاں اور state bank کی سربراہ کون ہے گیتہ گوبینات وہ ہندو عورت رس اس کی زائنسٹ امیجن کریں کہ آپ نے literally state bank نریندر مودی کے حوالے کر دیا اب مجھے کہتے ہیں میں امران سے نراز کیوں پھر آئے چوتھی بات بل گیٹس کی اوپر پوری دنیا جانتی ہے بل گیٹس ایک خوفناک دجالی دہشتگرد ہے کرونوں عربوں انسانوں کو ختل کرنا چاہتا پوری دنیا میں آدمی نے فساد مچایا اس کے خلاف ایک شدید مضامت ہے پوری پاکستان کی ہیلتھ ہماری صحت ہمارے بچوں کے آنے والے نسلوں کی بل گیٹس کے حوالے کر دی صرف اس لیے کہ وہ ان کے احساس پروگرام کے پیسے دے رہا تھا سارے احساس پروگرام کے پیسے جو قوم کو بھیکاری بنانے کے پیسے جو سب سے زیادہ جو پور ایکنومک موڈل ہے وہ یہ کہ آپ جس میں آپ ویلس جنریٹ نہیں کرتے جس میں آپ ایکنومک ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں کرتے جس میں آپ انڈسٹری نہیں لگاتے جس میں آپ لوگوں کو پیروں پہ کھڑے نہیں کرتے آپ صرف بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں یہ موڈل عمران نے ایڈاپٹ کیا پالا ڈالتے ہو لیکن اس کو مچھلی پکڑنا نہیں سکھاتے اور وہ سارے پناہ گائیں اور وہ جو کھانے اور لنگر کھانے تھے وہ بھی عمران یا حکومت پاکستان پیسے نہیں دے رہی تھی وہ سیلانی ٹرسٹ کے پیسے تھے سارے کریڈٹ یہ لے رہے تھے وہ سارے پیسے کوئی جس کو لوگ کہتے ہیں عمران نے لنگر کھانے بنایا کچھ نہیں بنایا صرف تصویرے کے چوائیں سارے پیسے ساری فنڈنگ سارا پروجیکٹ سارا کھانا سیلانی ٹرسٹ کھائے کراچی والے گئے صرف بل گیٹس کے پیسے اربو ڈالر آئے ان کے پاس ویکسین پروگرام کے لیے اور احساس پروگرام کے لیے جو یہ پیسے دیتے تھے لوگوں کو اور اس پر انہوں نے پورا پاکستان یہ زہریلی ویکسین بل گیٹس کو اٹھا کے حوالے کر دی پوری پاکستان کی قوم کو جس طرح انہوں نے یہ زہریلی ویکسین لگائی ہے اور پھر اس کے بعد بل گیٹس کو بلا کر عارف الوی نے پاکستان کا سب سے بڑا تمغابی گلے میں پہنچا ڈال دیا اس کو اپنا ہیرو بنایا پاکستانی قوم کا ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں اس جانور کو جس نے تمہاری آنے والی نسلیں خلاق کر دی کیا عمران معصوم معصوم تو نہیں اس کے اندر باجبہ بھی شامل تھا اس میں فیض بھی شامل تھا اب مجھے بتائیں میں صرف یہ چار مثالیں آپ کو میں نے دیئے ابھی میں پانچ بھی مثال دیکھوں اور بہت ساری مثالیں لوگ کہتے ہیں جی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی آبرو کے حفاظت کیلئے اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا کا دن منائے اسلاموفوبیا کے دن سے مجھے حقیقت سے بتائیے کیا پوری مسلم دنیا میں مسلمانوں پر رونے والے مظالم کم ہو گئے کیا سعیدی رسول اللہ کے شان میں دستاقی ختم ہو گئی یہ کمزوروں مسکینوں بغیرتوں کا طریقہ ہے کہ کافروں سے درخواست کریں کہ پلیز ہمارے دین کو کچھ نہ کرو اگر غیرت مند ہوتے تو تلوار نکال کے فیصلے کر دیتے کسی کی جرت نہ ہوتی کہ اسلام کے خلاف بات کر دیتے میں آپ کو بہت دیریکٹ پرسٹل مثال دیتا ہوں عمران نے رحمت اللہ العالمین اتھورٹی بنائی ایک بڑا اچھا پروجیکٹ تھا جس کی میں نے تعریف کی ہے عمران کے دوروں اور اس کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور حضور کے بارے میں تعریف نوجوان نسل کو کرانے کے لیے ایک آثورٹی بنائی اور اس آثورٹی کا سربراہ لگایا ڈاکٹر اجاز اکرم کو ڈاکٹر اجاز اکرم میرے بہت قریبی اور پرانے دوست تھے برسوں ہمیں کٹھے کام کرتے رہے اور بہت بڑے بڑے کام کرتے رہے ڈاکٹر اجاز اکرم پاکستانی قوم ان کو نہیں جانتی لیکن وہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں بھی ایڈوائزر تھے پاکستان کے بڑے بڑے دفاعی داروں کے ساتھ کام کرتے تھے چائنہ کی حکومت کے چائنیز پریزیڈنٹ ریشن پریزیڈنٹ اردوگان ان ساروں کے ساتھ ٹرکش گورنمنٹ کے ساتھ انگ ٹینکس کے ساتھ ان کے روابط اور تعلقات تھے اور ایک ہارڈ کور پین اسلام کے لامہ اقبال کیا ایڈیولوجی پر چلنے والے مسلمان ڈاکٹر اجاز اکرم کو اس کا ہیڈ لگا دیا گیا اچانک پورے پاکستان میں دفان کھڑا ہو گیا وہی لبران اور سیکلور طبقہ جو میرے خلاف ہیں وہی سارے اماریکنز وہی سارے زائنسٹ وہی سارے یہودی ایک غمہ مچ گیا پاکستان میں کہ عمران نے ایک زید حامد کو رحمت اللہ العالمین آثورٹی کا ہیڈ لگا دیا یعنی آپ اخبار اٹھا لیجی میڈیا اٹھا لیجی یہ کہا گیا کہ ہی اس دی انگلیش ورزن آف زید حامد یعنی یہاں تک الفاظ کہے گا اور عمران بالکل پریشر نہیں لے سکا آزادی کی بات کرتے ہیں اور وہ بھی حضور کی عزت اور عبرو کی بات کرتے ہیں اس سے بڑا جھوٹ پی ٹی آئی اور عمران کبھی نہیں بول سکتا تھا جو سعیدی رسول اللہ کے معاملے پر انہوں نے بولا ڈاکٹر رجاز اکرم کو تیسرے مہینے عمران نے بولایا اور عمران نے کہا کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں لیکن مجھے آپ کو ہٹانا پڑے گا کیونکہ مجھ پر دباؤ بہت زیادہ ہے کس کا دباؤ تھا کس کا دباؤ تھا کہ ڈاکٹر رجاز اکرم کو ہٹایا ڈاکٹر رجاز اکرم کو سیک کر دیا اس نے اس کی جگہ ڈاکٹر رنیس کو لگایا وہ پچاسی سال کے حضور کا آدمی ہے وہ کسی کام کے قابل نہیں تھے وہ نہ دفتر آسکتے تھے نہ جا سکتے تھے یہی وہ چند مہینے وقت و بعد انہوں نے بھی ریزائن کر دیا اور اس کے بعد عمران کی حکومت کے چونکہ ویسے ہی آخر تھا نئی حکومت آئی شہباز وغیرہ نے آکے پوری آثورٹی لپیٹ کے ختم کر دی معاملہ ہی ختم ہو گیا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ لِهِ رَاجِهُ لیکن عمران اپنے حصے کا گناہ سمیٹ گیا رحمت اللی العالمین آثورٹی کو صرف اس لیے بند کر دیا گیا کہ یہودیوں اور امریکیوں کو پسند نہیں تھا کہ وہاں ایک سچا مسلمان آدمی اس کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ڈاکٹر اجاز اکرم کی جو خدماتیں پاکستانی قوم کے لیے وہ قوم نہیں جانتی چین کو پاکستان کے قریب لانے کے لیے رشیہ کو پاکستان کے قریب لانے کے لیے ترکی کے ساتھ ہمارے دفاعی معاہدات اور تعلقات کو ٹھیک کرنے کے لیے افغان طالبان اور چین اور پاکستان کو قریب اکٹھا کرنے کے لیے اتنے بڑے بڑے رول ان کے یہاں جس کے اندر سو فیصد براس ٹیکس ان کے ساتھ شامل تھی سارے کام ہمارے مشورے سے ہوا کرتے تھے سٹریٹیگی اور پلاننگ براس ٹیکس بناتی تھی ڈاکٹر اجاز اس کو رفائن کرتے تھے اور پھر اس کو لے کے جاتے تھے چائنیز گورنمنٹ کے پاس اور ٹرکش گورنمنٹ کے پاس اور ریشن گورنمنٹ کے پاس عمران کہتے تھے عمران گیا امریکہ کی مضامت کر کے اس کے پیچھے پیچھے بہت بڑا بڑا کام ہو رہا تھا پاکستان کے دفاعی ادارے اور تنگ ٹیکس اور ہم لوگ پیٹریارٹس پاکستان کے جو بسے پوش سامنے آئے بغیر کام کر رہے ہیں پاکستان کے دفاع کے لیے ڈاکٹر اجاز اکرم تین چار مہینے پہلے ان کا انتقال ہو گیا اندلاللہ و اندلالی راجعون اب آپ ان کو دوبارہ کسی اتھارٹی پر اپوائنٹ نہیں کر سکتے وہ اپنا عجر اللہ سے لیں گے سیدی رسول اللہ کے قدموں میں اب انشاءاللہ خیر اور آفیت سے ہوں گے انشاءاللہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے بہت دکھی تھے وہ بہت زیادہ دکھی تھے وہ اس بات کے اوپر کہ ان کو صرف اس لیے ہٹا دیا گیا کہ وہ اللہ کے رسول کے سچے عاشق ہیں اور عمران نے اس کی جگہ پہ اتھارٹی ختم ہو گئی اب مجھے بتاؤ میں عمران کو کیوں سپورٹ کروں کوئی ایک وجہ مجھے بتاؤ میں عمران کو کیوں سپورٹ کروں تم سیدی رسول اللہ کی حرمت کی بات کرتے ہو میں نے حرمت کی حقیقت تمہیں بتا دی کہ کس طرح وہ پریشر نہیں لے سکا امریکہ کا تم کشمیر کی بات کرتے ہو کشمیر اس نے کیسے فروخت کیا تم افغانستان کی بات کرتے ہو کس طرح افغانستان میں اس نے ہمارا بیڑا غرق کیا اور جہنم کے کتوں کو پاکستان میں لاکے آباد کیا تم معیشت کی بات کرتے ہو کس طرح معیشت اس نے پوری ہماری آئی ایم ایف کو فروخت کر دی تم قوم کی صحت کی بات کرتے ہو کس طرح اس نے پوری قوم کی صحت تباہ برباد کر دی آنے والی نسلوں تک اور زریلے ٹیکے لگائے بل گیٹس کو تمغے پہنائے پھر مجھے کہتے ہو میں عمران کی حمایت کروں وہ عمد کا سب سے بڑا لیڈر ہے اس کو دوبارہ لے کر آئیں گے اور دوبارہ سربراہ بنائیں گے اور پورا ملک اس کو پھر سے دے دیں گے جب تک میں زندہ ہوں میں اللہ کے حکم سے مزاہمت کروں گا مجھے کوئی پیسے نہیں مل رہا ہے اس کام کرنے کے لیے میں جو پاکستان کا دفاع کرتا ہوں مجھے کوئی اس کام کے پیسے یا اہدہ یا رتبہ یا گاڑیاں نہیں چاہیئے تم لوگوں سے نہ میں جدوشہ خانی کی گھڑیاں چوری کرنی ہوں مجھے اپنا عجب صرف اللہ سے چاہیئے میں سعیدی رسول اللہ کی ڈیوٹی کر رہا ہوں سپاک سرزمین کی اور سبز ہلالی پرچم کی اور سبز گمبت کی ڈیوٹی چونکہ خود لوگ کمینے ہیں نا خود لوگ زلیل ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو اتنا خطرے میں کیوں ڈال سکتا ہے سبز ہلالی پرچم اور سبز گمبت کے خاتل اب آج ہے آج کی بات کیوں پر اور پھر مسائل کے حل پہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی لیکن ضروری ہے عمران کی حکومت چلانے والے جنرل باجوہ اور فیض تھے عمران کی حکومت کو ہٹانے والے بھی جنرل باجوہ فیض نہیں تھا باجوہ تھا ذاتی اختلاف تھا ان کا وہ آپس میں ان کی لڑائی ایکسٹینشن اور پرموشن پہ ہوئی تھی باجوہ ایکسٹینشن چاہتا تھا اور اسی ایکسٹینشن کو پھر عمران نے رشوت کے طور پہ آخری دن استعمال بھی کیا جنرل بی جی آئی سائے جنرل عدی منجم نے پریس کانفرنس پہ یہ بات کہی تھی کہ عمران نے آخری دن ان کو آفر کی تھی کہ ٹھیک ہے اگر آپ ہم سے معاملات دوبارہ ٹھیک کر لے تو میں آپ کو لائیف ٹائم ایکسٹینشن دے دیتا ہوں عمران نے اس کو ڈنائی تو نہیں کیا بلکہ ایکسٹینشن کیا کہ ہاں ہم نے آفر کی تھی کہ اگر دوسروں سے ایکسٹینشن لے نہیں ہے تو ہم ہی دے دیتے ہیں تو جس باجوہ کو آپ گالیاں دے رہے تھے جو آپ کے خیال میں غدار تھا اس کو آپ ایکسٹینشن دے رہے تھے لائیف ٹائم اب چونکہ ایکسٹینشن نہیں ہوئی ڈیل نہیں بنی آپ کی لہٰذا آپ اس کو گالیاں دے رہے ہیں گالیاں دینی چاہیے ویسے باجوہ اس قابل ہے کہ اس کو دی جائے مگر جو کچھ آپ کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ باجوہ نے کیا اس جرم میں آپ شامل تھے آپ بے گناہ نہیں ہیں باپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں معصوم تھا مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا میں روٹی کو چوچی کہتا تھا فیڈر سے دودھ پیتا تھا مجھے پتہ ہی کچھ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں سب کچھ جیسے باجوہ کہہ رہا ہے ہاتھ کل کہ میں تو کچھ کری نہیں رہا تھا سب کچھ فیض کر رہا تھا اب یہ نہیں چلے گا آپ سب ایک ٹیم تھے آپ سب مل کے کر رہے تھے سب کچھ مگر جو بھی کچھ ہوا یہ کام جنرل آسم نے نہیں کیا جنرل آسم کو تو خود عمران نے ڈی جی آئی سے ہٹایا تھا اس لیے کہ وہ باجوہ کی پولیسی سے عمران کی پولیسی سے اور فیض کی پولیسی سے اختلاف کر رہے تھے وہ ایک محبے وطن پیٹریوٹک آفسر تھے ان کو عمران نے ہٹایا تھا اور اللہ نے آگے ان کو اگر آرمی چیف بنا دیا یہ کسی کی سفارش پر نہیں بنے کسی لنڈن پلان کے تحت آرمی چیف نہیں بنے یہ اللہ کے فضل سے بنے اس طرح زیاؤلہ جب آرمی چیف بنا تھا تو کسی کی پلاننگ سے نہیں بنا تھا لوگ کہتے ہیں ہر آرمی چیف امریکہ کی مرضی سے بنتا ہے ایسی بات نہیں ہے جنرل زیاؤلہ کو بھٹو نے جب آرمی چیف بنایا تھا تو صرف یہ دیکھ کے بنایا تھا کہ یہ میرے ساتھ چلے گا یا نہیں اس نے امریکہ کے دباؤ سے آرمی چیف نہیں پانچ چھے اوپر جنرل تھا جن کو سیک کر کے اس نے ان کو بنایا تھا ہر آرمی چیف ریٹائر ہونے کے بعد ملک سے باہر چلا جاتا ہے یہ اتنا جھوٹا اور فوہشت بیانیاں اور پروپیگنڈا امران پی ٹی آئی کو دے چکا ہے نسلوں کو خراب کر دیا ہمارے ہمارے شہدہ کی بیزتی کر رہے ہیں یعنی پانچ لاکھ شہید ہم نے جو عیس پاکستان میں دیئے جن کو مکتبانی نے قتل کیا مجیب و رحمان نے قتل کیا انہوں نے نیریٹیو اب یہ بنا دیا ہے کہ مجیب محب وطن تھا اور جو پانچ لاکھ مارے شہید ہیں ان کی بیزتی اور توہین یہ نوجوان نسل سے کروار ہیں صرف امران کو صحیح ثابت کرنے کے لیے خود امران یہ نیریٹیو دے رہا ہے کہ میرے ساتھ مکتبانی والا سلوک ہے مجیب والا سلوک کیا جا رہا ہے حالانکہ تم ملک کے وزیراعظم رہے ہو اتنی طاقت کے ساتھ ملک کا صدر تمہارا فوج رائیسائی تمہارے پاس چار صوبوں میں تمہاری حکومت پنجاب میں سرحد میں کشمیر میں گلگت بلتستان میں تم مجیب کے ساتھ اپنے آپ کو کیسے کمپیر کر سکتے ہو اور تم کو ہٹایا گیا ہے ایک پارلیمنٹری ووٹ آف نو کانفیڈنس سے تم یہ تو نہیں ہوا کہ تمہیں حکومت ہی نہیں دی گئی کہ تم مجیورٹی میں تھے اور تمہیں ایک نو کانفیڈنس پروسس سے ہٹایا گئے ہو کہ جو خود پارلیمنٹ کا حصہ ہے کانسٹیوشن کا حصہ ہے یہ بیانیاں کتنا خطرناک اس نے بیلڈ کر دیا پوری نسل کو زہریلا کر کے پاک فوج کے خلاف کر دیا عیس پاکستان میں خدداروں کو دوست محب وطن بنا دیا اور محب وطنوں کو دشمن بنا دیا مطبع پوری نسل اُلٹ کے رکھ دی اس کا دماغ خراب کر دی یہ ساری تبدیلی جو تمہاری حکومت کے ساتھ آئی ہے جنرل آسم نے تو نہیں کی اب جنرل آسم کو آئے ویڈ چار مئنے ہوئے تم ان کو اسی طرح گالیاں دے رہے ہو جیسے باجوا کو دے رہے ہو کیا جنرل آسم کیا کرے آنکھے جنرل آسم کیا کرے آنکھے تم کیا چاہتے ہو کیا کرے وہ آکے اس حکومت کا تختہ اُلٹ دیں مارشن نو لگا دیں الیکشن کرا کے تم کو دوبارہ ملک کا صدر بنا دیں ایک جانے تم کہتے ہو فوج نیوٹرل رہے ایک جانے تم کہتے ہو فوج حکومت سیاست پر دخل دے کہ مجھ کو وزیراعظم بنا ہے چاہتے گیا فوج ریاست کے ساتھ کھڑی ہے ریاست کے ساتھ ہوگی ہمیشہ جب تمہاری حکومت تھی اس وقت بھی فوج تمہارے ساتھ تھی جب نواز شریف کی حکومت تھی اس وقت جنرل راہیل تھے جنرل راہیل بھی مجبوراً چاہے پسند آئے یا نہ پسند آئے نواز شریف کی حکومت کے ساتھ کھڑے تھے اس سے پہلے زرداری کی حکومت تھی پسند آئے یا نہ پسند آئے فوج زرداری کی حکومت کے ساتھ کھڑی تھی فوج کو حکومت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے انلیس ان انٹل فوج حکومت کا تختہ اُلٹ دے جیسے مشرف نے نواز شریف کے خلاف اُلٹا تھا تو اگر جنرل آسن اس حکومت کا تختہ نہیں اُلٹ رہے تو اور کیا کریں سوائے اس کے کہ اس حکومت کو اس کے ساتھ چلیں اس کو چلانے کی کوشش کریں کیونکہ سیاستدانوں کو اکیلا بھی نہیں چھوڑا جا سکتا کیا آپ زرداری کو اکیلا چھوڑ دیں گے کیا نواز شریف کو کھلا چھوڑ دیں کہ جو چاہو کر اس پر کوئی چیک نہ لگایا جا کہ عمران کو کھلا چھوڑ دیں کہ جو چاہو کرتے رہو تمہیں کوئی چیک نہیں تمہارے اوپر پاکستانی سیاستدان کو قائد عظم اور لیاقت علی خان کے لیول کے تو نہیں ہے اگر یہی پولٹیکس آپ میں چلانی ہے تو پھر جو کہ غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ ان سے فنڈنگ اور ایجنٹس اور غدار پاکستان کی حکومت میں داخل کر کے چلاتے ہیں تو پھر پاک فوج کو اپنا آئینی کردار یہ ادا کرنا ہے کہ ملک اور قوم کے ہر دشمن کے خلاف پاک فوج کو کاروائی کرنی ہے چاہے داخلی ہو یا خارجی اگر وہ دشمن سیاست میں ہے تو پھر سیاست میں زمین پہ ہے تو زمین پہ ہے آپ دشمنی کیوں کرتے ہیں ریاست سے آپ کو کس نے اجازت دیے کہ آپ کو آئین توڑنے کی اجازت ہے سارے سیاستدان آئین توڑتے ہیں ان کو اجازت ہے فوج کو اجازت نہیں ہے یا تو آپ بھی نہ توڑیں بھی فوج بھی نہیں توڑے گی باست اور تریسٹ پہ کون سا سیاستدان پورا اترتا ہے مجھے ایک کنام بتا دیں ظاہر ہے کہ آپ سب آئین توڑ کر آتے ہیں آپ سب جھوٹ بول کے آتے ہیں آپ سب زانی و بدکار اور ناپاک اور پلیت و نظریہ پاکستان کے خلاف ہیں آپ کو کس نے گزڑا پارلیمنٹ میں کیسے آگیا آپ میں یہ گز پینٹی ہے کیسے گز گئے یہاں پر تو پھر فوج سے کہتے ہیں انہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فوج دخل نہ دے ہماری کرپشن میں ہمیں کرنے دے جو مر ریاست کو بیجنے دے اور پھر دوسری بات یہ کہ جو غلطیاں باجوار فیض نے کی ہیں وہ پاک فوج کی پالسی نہیں ہے تم پاک فوج کو کس لئے گالیاں دے رہے ہیں لاکت علی خان کے قتل سے لے کر اور قائد آزم کی ایمبلنس کا پیٹرول ختم ہونے سے لے کر اور فاطمہ جنہ کے انتقال سے لے کر آج تک جتنے گناہ ملت میں ہوئے ہیں سیاستدانوں نے نہیں کیے سارے گناہ فوج نے کیے اس لئے ان کو فوج سے آزادی چاہیے یہ اتنا خطرناک نیرٹیف بنا دیا ہے عمران نے اور پھر عمران کی حکومت کا ٹریک ریکارڈ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے واللہ اس میں کوئی جھوٹ ہو تو مجھے بتائے اگر میں سچ بول رہا ہوں اُن سے دلیل اور آرگومنٹ سے بات کروں کیونکہ پی ٹی آئی میں دلیل اور آرگومنٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ سارے ناپاک اور یہ سارے گستاخ اور بے عدب بچے نسل یہ کیونکہ خود سارے اوپر ایسے ہی ہیں لہذا صرف یہ میں پیٹریوٹ سے بات کر رہا ہوں میں پاکستان سے پیار کرنے والوں سے بات کر رہا ہوں جن کی ہم درگیاں عمران کے ساتھ ہیں جو سمجھتے ہیں فوج حلط کر رہی ہے پاکستان کا اربیٹریٹر آف دی لاسٹ ریزورٹ جیسے کہتے ہیں ہمارا فائنل ایمپائر اللہ نے پاکستان میں پاکستان آرمی کو بنایا ہے اس سارے سیاستدان مر جائیں پاکستان کو کوئی فقمی پڑے گا علیکم کہ پاکستان اچھا ہو جائے گا فوج اگر ختم ہو جائے آپ ایک دن اس پاکستان کو نہیں چلا سکتے پاکستان رہے گئے نہیں اگر آپ کے پاس اپشن ہے چوئیس آپ کے پاس ہے اگر آپ کے پاس سیاستدانوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا فوج کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کوئی بھی پاکستان سے پیار کرنے والا جائے وہ ہمیشہ فوج کے ساتھ کھڑا ہوگا فوج کی پالسی تبدیل ہو جاتی ہے ایسے پیس ہلار کی تبدیل ہونے سے جیسے ہو گئی اب جو پالسی ہے باجوہ ڈاکٹرین نہیں ہے باجوہ ڈاکٹرین کو دفن کر دیا گیا ہے اب پاکستان کے دفاع کے لیے پوری قوت سے کام کیا جا رہا ہے افغانستان کے اندر جا کے بھی اور کچھ باتیں آپ کو پتا لگ گئی انتفاقا جو نہیں بتایا جا رہی تھی جیسے برگیڈے شہید ہو گئے برگیڈے برکی ابھی جا کے تو پتا لگا کہ وہ افغانستان میں کوئی آپریشن کر رہے تھے مگر انڈیا میں آپ نے خالستان کی مومنٹ دیکھئی ہے پوری دنیا میں انڈیا کو پریشانی لگ گئی کانگریس پارٹی جو ہے وہ اس وقت اٹھ کھڑی ہوئی ہے موڈی کے خلاف کہیں نہ کہیں سے تو کوئی اللہ کے بندے کوئی سپورٹ کر رہے ہوں گے نا مجھے خیال ہے میرا کہ یقینن کر رہے ہوں گے کچھ تو ہو رہا ہے ہر بات مو سے نہیں بولی جاتے اس طرح وہ پاکستان کے اندر بغاوتیں برپا کروا رہے ہیں پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں کام کر رہے ہیں تو پھر کچھ اللہ کے بندے ہیں کچھ مارک ہو رہے ہیں جو اپنی انسی کے ڈیوٹی کریں گے اب یہ وہ پہلے والا پاکستان نہیں ہے یہ پہلے والا باجوہ ڈاکٹر نہیں چل رہی ہے مگر عمران اسی طرح اس فاک فوت کو زلیل کر رہا جیسے باجوہ کے دور میں اس کا بڑی تھا یہ تو سارے شیر و شکر تھے یہ تو آپ سے مل کے بیٹھتے تھے اختلاف تو انڈ بھی ہوا ہے آخر میں پروموشن اور ایکسٹینشن پہ اس سے پہلے پاک فوت کی کوئی خرابی نہیں تھی کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کو کسی چیز سے ان کا صرف ایک پرابلم ہے کہ آپ نے ہمیں گودھ سے کیوں اتارا اور اب مجھے دوبارہ گودھ میں اٹھا کے واپس وہیں رکھ دیں ایسا نہیں ہونے جا رہا اب نہیں ہوگا یہ آپ نے اگر آنا ہے تو اپنے زور بازو پہ آئیں آپ نے اگر آنا ہے تو لیکن پہلے اپنے مقدمات اب سلوشن کیا ہے اب کریں کیا اب میرا سلوشن یہی ہے جو میں پچھلے دو ہزار ساتھ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اب ساری جماعتیں ٹیسٹ ہو چکی ہیں نواز شریف پہ ٹیسٹ ہو گیا زرداری پہ ٹیسٹ ہو گیا امران پہ ٹیسٹ ہو گیا اسی غلازت کے کمبینیشن کو دوبارہ پارلمنٹ میں نہیں لے سکتے یہ بحث دوسری ہے کہ ٹھو تھرڈ مجارٹی ملے گی ٹھو تھرڈ ملے گی ایک کمبینیشن ہوگا غلازت کا آپ ٹو تھرڈ بھی لے لیں تو آپ کی کیا گیرنٹی ہے کہ آپ کے ٹو تھرڈ جیہاں زرداری اگلے دن خرید کے نہیں لے جائے گا جیسے آپ کے ووٹ آف نو کانفرنس میں لے گیا تھا ظاہر ہے کہ لے جائے گا اس پارلمنٹری ڈیموکرسی کو ہمیں روکنا پڑے گا ہمیں تین سال کے لیے ٹیکنوکرائٹک گورنمنٹ چاہیے جو پہلے اعتصاب کرے اب تینوں حکومتیں ہو چکی ہیں تینوں کا اعتصاب کرے عمران کا بھی کرے گرداری کا بھی کرے نواز کا بھی کرے اور باجوہ اور فیض کا بھی کرے اور آرمی کا بھی کرے اب وہ پچاس سال کی بات نہ کریں بات بدلنے کے لیے کہتے ہیں کہ محترمہ فاطمہ جنہ سے اعتصاب شروع کرے نہیں اب پولیٹیکل پروسس ان لوگوں نے شروع کرنا ہے ان لوگوں سے ہم نے آگے چلنا ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ٹھیک ہے کریں پچھلے فاطمہ جنہ سے کریں پھر کیر ٹیکر گورنمنٹ دس سال کے لیے بیٹھے تین سال کے اندر ان تین سیاسی جماعتوں کا اعتصاب کریں باجوہ فیض سمیت اور اس کے بعد اس غلازت کی صفائی کرنے کے بعد نیا نظام ترتیب دینے کے بعد ایک دوبارہ پولیٹیکل پروسس کو شروع کریں that is the only way forward الیکشن مسئلے کا حل نہیں ہے بغیر اعتصاب کے اب الیکشن نہیں ہونے چاہیے پلکل نہیں ہونے چاہیے میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی کہوں گا آرمی چیف سے بھی کہوں گا پہلے اعتصاب کریں وہ لوگ جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے وہ لوگ جنہوں نے ملک سے حدداری کیے وہ لوگ جنہوں نے کشمیر فروخت کیا وہ جنہوں نے افغان پولیسی تباہ کیے وہ جنہوں نے سٹیٹ بینک بیچا ہے وہ جنہوں نے قوم کو زریلے ٹیکے لگائیں وہ جنہوں نے پاکستان کو دھوکہ دیا ہے اگر وہ بغیر اعتصاب کے دوبارہ اقتدار میں آگئے پھر یہ اس سے زیادہ صفاق اور ظالم ہو جائیں گے پہلے اعتصاب ہوں گا سب کا ہوں گا جس جس نے پاکستان کو بیچا پاکستان کو فروخت کیا کشمیر کو بیچا ایک کروڑ پاکستانیوں کو ہندو کے حوالے کرنے والوں کا کیا استصاب نہیں کیا جائے گا کیا جائے گا یہ وجہ ہے میری عمران کی مخالفت کی یہ وجہ ہے میری اس پولیٹیکل سسٹم کی مخالفت کی عمران نہیں اکیلا میں برداری اور نواز کا بھی اتنا ہی مخالف ہوں الطاف اور فضل اور اچکزئی کا بھی اتنا ہی مخالف ہوں جب ہی تو یہ سارے میری جان کے دشمن ہیں جب ہی تو یہ سارا میڈیا مجھ پر پابندی لگاتا ہے کیونکہ سب ان کی تنخواہ پر کام کرتے ہیں کوئی چھوٹا کتا کوئی بڑا کتا دھونکنے کے لیے لیکن رکھے پہ سب انہوں نے اپنی تنخواہ پر ہے کوئی سیائیے کی تنخواہ پر ہے کوئی روہ کی تنخواہ پر اب چونکہ ایک فقیر بھی اس میں اکیلا کڑا ہوا ہے پوری دنیا غلط تھی لیکن وہ فقیر ٹھیک تھا پاکستان میں ویکسین کی مثال آپ کے سامنے فورت اور فیفت جنریشن وارڈ میں پورا ملک غلط تھا یہ فقیر ٹھیک تھا آخر میں آرمی نے بھی تسلیم کیا ہندو زائنظم پہ پورا ملک غلط تھا یہ فقیر ٹھیک تھا آخر میں قوم نے تسلیم کیا آج آپ کو انڈیا میں نظر آ رہا ہے ہندو زائنظم اللہ نے ہماری کوئی بات غلط ثابت نہیں کی یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ اللہ کا فضل ہے یہ وجہ ہے میری عمران کی مخالفت کی میں نے سلوشن بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ پاکستان کو تین سال کے لیے کم از کم ہمیں غلام عساق خان جیسے لوگ چاہیے پاکستان کے اندر موجود ہیں یہ لوگ آپ غلام عساق خان جیسے شخص کو صدر بنا دیں وہ اپنے ٹیم لے آئے اس طرح کی دس پندرہ بندوں کی اور دبا کے کام کریں جس کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی افیلیشن نہ ہو جو کرپٹ نہ ہو جو آنسٹ ہو ناس آنسٹ نہیں بلکہ قابل بھی ہو ہمیں صرف آنسٹ آدمے نہیں چاہیے کہ جی عمران نے کہتے ہیں اماندار ہے اماندار تو میرا چوکی دار بھی ہے اس کو وزیراعظم لگا دیتے ہیں اماندار ہونا کافی نہیں ہے اماندار ہے لیکن بدکار ہے اماندار ہے لیکن جہل ہے اماندار ہے لیکن قادیانی اور یہودیوں کے لیے کام کرتا ہے that's not good enough ہمیں ایک ایسا اللہ کا بندہ شیر دھلیر تگڑا جہباز چاہیے کم از کم کم از کم میار اس کا آپ رکھ لیں میں نے کہا سیویلین بہت ہی محضب قسم کا آدمی رکھنا تو غلام اس ساتھ سرم رکھ لیں ورنہ آئیڈیلی تو میں چاہوں گا کہ خلطان صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی ہوں جو ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں فیلال آپ کو نہیں ملے گئے لیکن ہمیں اسی طرح کی لیڈرشپ چاہیے کہ جو کافروں اور منافقوں گردن تلوار سے اتارنے میں بیدرے ہو جس کو بابوں نے ڈنڈے والی سرکار کار لیکن وہ ڈنڈے والی سرکار آئے گی لیکن اب میرا ذاتی خیال یہ کہ جنگ کے بعد آئے گی ہے جنگ کے دوران آئے گی کیونکہ بھارت اب بالکل جنگ کے لیے تیار ہے عمران عباجوہ نے جو غلطیاں کر دی ہیں اس کا کفارہ اب آپ کو دینا پڑے گا جب آپ کو دینا پڑے گا پھر آپ کو سمجھ آئے گی میں کیا بات کر رہا ہوں بھارت کو آپ نے اتنی سپیس دے دیئے کہ اب وہ پوری طرح تیار ہے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے پاکستان کی مسلح فوج کو اندر سے اتنا کمزور کر دیا ہے اس نے نیریٹیو بیلڈ کر کے کہ پاک فوج غدار ہے اور پاک فوج کے جنرل غدار ہے اور جنرل آسم غدار ہے اور باجوہ کو چلو چھوڑو باقی ساری پوری فوج کو جو تم نے گندہ کیا ہے دہشتگردی قوم کو جو بدل کر دیا ہے پاک فوج سے اس کا کفارہ اب پوری پاکستانی قوم دے گی لاکھوں کروڑوں لوگوں کا خون عمران اور باجوہ کے ہاتھ پر ہوگا تم لوگ جو عمران کو آج سپورٹ کر رہے ہونا جب ہندو تمہاری بہنیں اٹھا کے لے کے جائیں گی اس وقت تم کو میری باتیں یاد آئیں گی ہندہ لیلہ کہ بہندہ لیلہ جو آئی تنک اب میں نے بلکل کلیر کر دیا آپ کو کہ میں کیوں عمران کا مخالف ہوں کیوں میں اس پالیٹکس کا مخالف ہوں صرف عمران کا مخالف نہیں میں پوری پالیٹکس کا مخالف ہوں کیوں میں کہہ رہا ہوں تیکنوکرائٹک سیٹ اپ لے کر آئیے ورنہ اگر پاکستان کی ریاست خود اپنے نظام کو ٹھیک نہیں کرے گی پھر نرندر مودی ہلاکو خان آئے گا اور اس کرائسس اور انارکی کے اندر پھر جو لیڈرشپ فوج میں سے اٹھے گی جو پیٹریوٹس کو جمع کر کے وہ ایک گورنمنٹ بناے گی پھر وہ ہوگی ڈھنڈے والی سرکار تو مرضی آپ کی وہاں تک جانا چاہتے ہیں جائیں خود ٹھیک کر لیں بہتر ہے نہیں کرنا چاہتے ہیں اللہ تو اپنے فیصلے کروا کے دم لے گا یہ تقدیر غزوہ ہند کی ہماری لکھی ہوئی ہے جتنا مرضی مزاق اڑا لیں ہاں فرق کوئی نہیں پڑے گا جنگ تو بھارت سے آپ کو کرنی ہے وہ بہت نزدیک ہے اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اللہ ہمیں غزوہ ہند کا مجاہد بنائے اور سیدی رسول اللہ کی اس فوج کا حصہ بنائے جو بیت المقدس شریف کو آزاد کرائیں گے اللہ حمد صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدہ محمد علیہ وسلم